سویک سے کرتے ہیں آپ سبی کا اپنے یوٹیوب چینل میں سواگت اپنے دلوں کو لیجئے تھام اور شروع کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا کام اور آج ہم جس مووی کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس مووی کا نام ہے ٹریپل سیون چارلی یہ مووی رکشت شٹی کی ہے یہ مووی کومیڈی ڈراما ہے یہ مووی آپ کو ایموشنل بھی کر دے گی سو مووی کی سٹرٹنگ ہوتی ہے ہمیں ایک جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں بہت سارے کتے کیج میں تھے ایک کتہ کھڑکی توڑ کے وہاں سے بھاگتا ہے اس کتے کا نام چارلی تھا وہ بھاگتا ہے وہ ایک ایریا میں جاتا ہے روڈ پہ رہتا ہے اور جو روڈ پہ ملے وہ کھا لیتا تھا اسے برف بھی کافی پسند تھی وہ برف پہ لیٹتا ہے اور سین ہمارے مین کریکٹر پہ شپ ہوتا ہے دھرما ہمیں اس کا وائس ایور سنائے جاتا ہے جو کہتا ہے دور بھاگی اپنا تانڈپ دکھانے سے پہلے ایک جلک جرور دکھاتا ہے اور فیرہ میں دکھائی جاتا ہے وہ الام سے پہلے اٹھتا ہے وہ اکیلہ رہتا تھا اس کی گھر کی حالت بہت خراب تھی وہ ناکہ تیار ہو کر فیکٹری جاتا ہے راستے میں ایک آدمی اسے لفٹ مانگتا ہے دھرما میڈل فنگر دکھا کے چلے جاتا ہے اور بعد میں فیکٹری میں کوئی بھی دھرما کو پسند نہیں کرتا تھا ایک آدمی اسے پریوار نہ ہونے کا تانہ مارتا ہے دھرما من میں کہتا ہے اسے میرے پریوار نہ ہونے سے پرابلم ہے یا خود کے پریوار ہونے سے پرابلم ہے اور دھرما اپنے کام پر لگ جاتا ہے بوس آتا ہے ایک ورکر لے کے اور کہتا ہے یہ ہمارے یہاں کا بیسٹ ایمپلو ہے وہ دھرما کی بات کر رہا تھا بوس کہتا ہے یہ تمہارے انڈر کام سیکھے گا یہ ورکر بھائی تھا جیسا دھرما نے لفٹ نہیں دی تھی وہ آدمی کہتا ہے ایک کمینے نے لفٹ نہیں تھی تیس لیہا جلیٹ ہو گیا دھرما فیش شیلڈ ہٹ آتا ہے آدمی حران ہوتا ہے اور لنس ٹائم میں ایک ورکر آدمی سے کہتا ہے تم یہاں کہاں سے فز گئے یہ تمہیں کہاں کام سکھا پائے گا آدمی کہتا ہے یہ بیسٹ ورکر ہے نا بوس نے کہا تھا انہوں نے ایک بھی چھوٹی نہیں لی ابھی تک یا بنتی نہیں ہے ورکر کہتا ہے دھرما کی آنکھ کسی سے نہیں بنتی ہے اس کا پروموشن رکا ہے تین سال سے اس لیے جلن تو ہوگی ہی اور دھرما جاتا ہے گھر ایک اولمن کہتا ہے کچھ لوگ ہمارے گراؤنڈ میں فنشن کر رہے ہیں رات کو اورکیشٹرہ بھی بجا رہے ہیں یہاں یہ سب نہیں چلے گا چلو انہیں سبق سکھاتے ہیں دھرما کہتا ہے مجھے کوئی شوق نہیں ہے اور وہ اندر جاتا ہے اپنے آپ سے کہتا ہے جس نے بھی مدد مانگی اسے کھالیات نہیں بھیجا رات کو دھرما جاتا ہے توڑ فوڑ کرتا ہے اور بند کرواتا ہے اور چارلی دیکھتا ہے چارلی دھرما کے گھر کے آس پاس ہی رہتا تھا اور سین پاسٹ میں جاتا ہے جب دھرما چھوٹا تھا اس کی بہن اسے اٹھاتی ہے دھرما نہیں اٹھتا اس کی ماں کہتا ہے یہ نہیں جائے گا اس کا پورا پریور کئی جا رہا تھا دھرما نہیں جاتا اس کی بہن کہتی ہے آپ کے لئے آئس کریم نہیں لائیں گے اور سین پرزنٹ میں آتا ہے دھرما ڈرتے ہوئے اٹھتا ہے اس اپنے پیرنٹس کی یاد آ رہی تھی اور وہ بھار جاتا ہے اس کے ہیلیا میں ایک چھوٹی لڑکی رہتی تھی جو دھرما سے بہت ڈرتی تھی اور دھرما سگریٹ لیتا ہے اول لیڈی سے اور اول لیڈی کہتی ہے پیکٹ میں اتنا بڑا بڑا لکھا ہے تب بھی تم سگریٹ کیوں پیتے ہو روز روز دھرما کہتا ہے سگریٹ مانگی ایڈوائز نہیں اور دھرما ایڈلی بھی لیتا ہے اول لیڈی کا پتی کہتا ہے تم کب تک میری بی بی سے لڑو گے شادی کر کے اپنی بی بی سے لڑو دھرما جلدی ایڈلی مانگتا ہے وہ زیادہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا وہ اکیلے زیادہ ٹیم سپینڈ کرتا تھا وہ ہمیشہ دو ایڈلی مانگتا تھا لیکن اول لیڈی اسے تین ایڈلی دیتی تھی اور ایک دھرما ڈیلی فیکتا تھا کودے دان میں چارلی فیکس تھا فیکٹری دارو سگریٹ ایڈلی ٹی وی اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کرتا تھا اس کا گھر بھی بہت پوری حالت میں تھا اس کا کوئی نہیں تھا اور سین پاسٹ میں جاتا ہے اس کے پیرنٹس آ رہے تھے کار سے اس کی بہن کہتی ہے بھائیہ کے لیے بھی آسکرم لیے وہ خوش ہو جائیں گے تب ہی ایک کتہ سامنے آتا ہے کار کے اور کار کھائی میں گرتی ہے اور ایسے ہی سب مر جاتے ہیں سین پرزنٹ میں آتا ہے بارش ہو رہی تھی ایک کتہ دھرما کے دروازے کے سامنے آتا ہے دھرما بھگا دیتا ہے اور دھرما کی ایک مشلی مرتی ہے دھرما فیکتا ہے چارلی بھائی کھاتا ہے چارلی ہمیشہ اس کی بچیوی ایڈلی کوڑے سے کھاتا تھا اور جب بھی دھرما کے ہاں بچوں کی بول آتی تھی کرکٹ کھیلتے دوران دھرما ہمیشہ بول کو برباد کر دیتا تھا بچوں کے سامنے ہی اور ایک دن دھرما چل رہا تھا چارلی اس کو پیچھا کرتا ہے دھرما پریشان ہو جاتا ہے اس سے غصہ آتا ہے وہ جلدی جلدی چلتا ہے اور چارلی کو روکتا ہے چارلی تب بھی چل رہا تھا اس کے پیچھے اور دھرما اسے اگنور کر کے سامنے چل رہا تھا ایک بائیک والا چارلی کو ٹھوک دیتا ہے دھرما شوق ہوتا ہے تب بھی وہ گھر جاتا ہے اپنے اور بائیک والا بھی گر گیا تھا اس کی ماں آتی ہے چارلی کے خون نکل رہا تھا لیکن کوئی بھی اس پہ دھیان نہیں دیتا سب اس بائک والے پہ دھیان دیتے ہیں اس کی چوٹ پہ دوائے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں سب اس کتے کی وجہ سے ہوا ہے جو ورکر دھرما سے جلتا تھا وہ اسے دیکھ کے کہتا ہے کتے بڑے پریشان کر رہے ہیں دھرما ٹی بی پہ چارلی چیپلن دیکھتا ہے جو وہ بچپن سے دیکھ رہا تھا وہ دیکھتا ہے کہ چارلی چیپلن کتے کی بہت کیر کر رہا تھا دھرما چارلی کے باہر میں سوچتا اور باہر جاتا ہے جو بچی دھرما کو دیکھ کے ڈر تھی تھی وہ اس کتے کے لئے اداس تھی لوگ کہتے ہیں کتے کی گاڑی لاش اٹھا کے لے جائے گی اور چارلی پہ کوئی دھیان نہیں دیتا چھوٹی بچی اپنی پیرنٹ سے زید کرتی ہے اس کے بعد دھرما ایک سوٹ کیس دیکھتا ہے اسے اپنی بائک پہ لگاتا ہے اور چارلی کو اس میں لے جاتا ہے اپنے ساتھ بچی خوش ہوتی ہے پاکی سب حیران ہوتے ہیں اور ڈاکٹر چارلی کا علاج کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں لیفٹ رائٹ دیکھ کے چلانا چاہیے نا ڈاکٹر دھرما پہ گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے جب کتے کا دھیان نہیں رکھ سکتے تو پالتے کیوں ہو ڈاکٹر یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے انجیکشن لگا دیتا ہوں پھر تم جانو اور چارلی بہت ڈر جاتا ہے انجیکشن دیکھ کے اور وہ کیوں ڈرتا ہے یہ آپ کو آگے پتہ چلے گا ڈاکٹر کو جانوار بہت اچھے لگتے تھے وہ کہتا ہے میں بھی بھی سارا جانواروں کی مدد کرتا ہوں اور اس کے بعد ڈاکٹر دوائی لکھتا ہے دھرما کہتا ہے بس ٹریٹمنٹ کی فیز بتاؤ بھاگی تم رکھ لو اس کتے کو ڈاکٹر کمپاؤنڈر کو دیکھ کے کہتا ہے یہاں پہلے ہی بہت کتے ہیں اور نہیں رکھ پائیں گے تم لے جاؤں نا دھرما کہتا ہے میرے بس کی نہیں یہ کتے رکھنا اور میری کالنی میں بھی الاؤں نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے میرے پاس اڈاپشن کے بہت کالس آتے ہیں چار دن تک کتہ رکھ لو چھپکے سے بس دھرما کہتا ہے نہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ بیچارہ گھائی لانت میں روڈ پہ کیسے رہے گا اس کی مدد کر اسفرگ کا راستہ کھول جائے گا دھرما کہتا ہے اسفرگ اور کتہ دونوں اپنے پاس ریکارڈ سینڈ شپ ہوتا ہے وہ لڑکی اداستی دھرما چارلی کو چھپکے سے لاتا ہے لڑکی خوش جاتی ہے دھرما سب کو بتانے سے منع کرتا ہے اور بعد میں چارلی دھرما کو بہت پریشان کرتا ہے دھرما پریشان ہو جاتا ہے چارلی رات کو سونے بھی نہیں دیتا تھا دھرما کو اور دو ہفتے ہو جاتے ہیں وہ ڈاکٹر کو فون کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے اس میں ٹائم لگتا ہے تم اسے کھلا پلا ہوتا کہ کوئی بھی اسے جلدی لے لے اور چھوٹی لڑکی بھی چارلی کے ساتھ کھیلتی تھی دھرما پریشان رہتا تھا ایک دن ڈاکٹر چارلی کی فوٹو کیتا ہے اور چارلی ایک فیمل تھی وہ ایک کتے کے پاس جاتی ہے ڈاکٹر کہتا ہے سمال کے رکھو ویسے بھی کوئی اڈاپٹ نہیں کر رہا ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو دھرما چارلی کو ڈائپر پہنا کر رکھتا ہے ڈاکٹر ایک دن دھرما کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ایک کلائنٹ ملا ہے وہ کتہ لینے کے لیے آج تمہارے گھر آئے گا اور سمال فیکٹری پہ شپٹ ہوتا ہے نیا ورکر جلدی چھوٹی کے لیے بولتا ہے بوس کہتا ہے دھرما سے سیکھونا اس نے چھوٹی نہیں لی کبھی نہیں گیا جلدی دھرما بوس کو کہتا ہے آج جلدی جا رہا ہوں اور وہ گھر جاتا ہے چارلی نے صوفہ فار دیا تھا اور گھر کی حالت خراب کر رکھی تھی لیڈی آتی جو کتہ اڈاپٹ کرنا چاہتی تھی لیکن وہ گھر کی حالت دیکھ کے باگ جاتی ہے اور دھرما بہت ریکویسٹ کرتا ہے کہ کتہ ایسا نہیں ہے لیکن لیڈی نہیں سنتی اور کالنی والے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں کتہ الاؤ نہیں ہے رول سب کے لئے برابر ہیں دھرما پہلے سے ہی گھسے میں تھا وہ دروازے کا ہک توڑتا اور کہتا ہے یہ میرا گھر ہے اور یہ میرا کتہ ہے دیکھتا ہوں کون روکتا ہے کتہ پالنے سے اور سارے لوگ در کے جاتے ہیں جس لڑکے نے چارلی کو ٹوکا تھا دھرما کہتا ہے اگر واپس تیز بائیک چلا ہی تو پارس نکال کے ہاتھ میں دے دوں گا بائیک کے نہیں تو تیری باڈی کے اور دھرما ڈاکٹر کو فون کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے ایب بھی پوش ڈالتا ہوں لائسنس نمبر بتاؤ کتے کا دھرما کہتا ہے نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے پہلے اسے بنوالو دھرما لائسنس بنوالے جاتا ہے وہاں بہت سارے کتے تھے وہاں دیوی کا نام کی لڑکی کہتی ہے نام کیا ہے دھرما اپنا نام بتاتا ہے دیوی کا کہتی ہے آپ کے ڈاکٹر کا نام کیا ہے دھرما کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا وہ چوچو کی آواز نکالتا ہے اور کہتا ہے یہی نام ہے دیوی کا ایرانوتی اور کہتی ہے کیا کھلاتے ہو دھرما کہتا ہے ایڈلی دیوی کا کہتی ہے کتے کو صرف ایڈلی کھلاتے ہو دھرما کہتا ہے چھٹنیوی دیوی کا ایرانوتی اور وہ کہتی ہے کتے کے لئے بھی ہائیجن اتنا ہی ضروری ہے جتنا انسانوں کے لئے وہ ڈاک کیر گائیڈ دیتی ہے دھرما کہتا ہے یہ نہیں چاہیے جلی لیسنس دو دیوی کا گسے میں لیسنس دیتی ہے گائیڈ کے ساتھ اور بعد میں دیوی کا دو لوگوں کے ساتھ آتی ہے دھرما کے گھر اور کہتی ہے آپ کے قلاب کمپلینٹ آئیے کہ آپ کتے کا دھنگ سے دھان نہیں رکھتے دھرما کہتا ہے کس نے کی دیوی کا کے ساتھ والا آدمی کہتا ہے اسی نے خود کی ہے کمپلینٹ اور خود یہاں گئی اور دیوی کا انیمل کرویلٹی کے باہر میں بتاتی کہ اس میں چار سال کی سزا ہوتی ہے اور چارلی اس لڑکے کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور دیوی کا اور باقی سب جاتا ہے لیکن چارلی کی وجہ سے چارلی چیپلین کا بورٹ ٹوٹتا ہے اور دھرما کو گصہ آتا ہے وہ ڈاکٹر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے دو دن ہے تمہارے پاس بس اور ڈاکٹر ڈرتا ہے اور سین شپٹ ہوتا ہے جو آدمی دھرما سے ڈرتا تھا اسے پیسے مانگنے ایک آدمی آتا ہے جو اسے پریشان کرتا ہے اور چارلی باہر آتا ہے دھرما چارلی کو کہتا ہے ادھر ہاں گتے بتاتا ہوں وہ آدمی ڈرتا ہے وہ سوچتا ہے دھرما اسے بول رہا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اور اچانک دھرما کو چکر آتے ہیں وہ بے ہوش ہوتا ہے چارلی بہت بھاگتا ہے اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور بعد میں دھرما کو ایمبولنس میں لے جائے جاتا ہے ڈرائیور کہتا ہے اس کا کوئی نہیں ہے کمپاؤنٹر کہتا ہے ہے ایک پیچھ آ رہا ہے چارلی بھاگتے ہوئے ایمبولنس کا پیچھا کرتا ہے اور دھرما کو ہسپٹل میں ہوش آتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے پینک اٹک آیا تھا کوئی انزائیٹی ہے دھرما منع کرتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے سموک کرتے ہو یہاں تک آ گیا دھرما ایران ہوتا ہے اور بعد میں دھرما چارلی کے ساتھ اچھے سے رہتا ہے اور دونوں بہت کھیلتے ہیں اور ڈاکٹر آتا ہے اور کہتا ہے یہ گھر ہے یہ بار دیکھو پارٹی لے کر آیا ہوں تم نے دمکی دی تھی اب ایک کتے سے تمہارا پیچھا چھوٹے گا اور دھرما ایران ہوتا ہے وہ کچھ کہنا ہی پھاتا اور لیڈی چارلی کو لے کر جاتی ہے چارلی جانے ہی رہا تھا وہ بہت بھوکتا ہے اور دھرما کے پاس آنے کی کوشش کرتا ہے دھرما اداس کھڑا بس دیکھتا رہتا ہے اور لیڈی چارلی کو لے جاتی ہے کار میں اور دھرما اداس رہتا ہے اور لیڈی بھی پوچھتی ہے تم بڑے اداس ہو دھرما فیکٹری میں بھی برکر پر گصہ کرتا ہے چھوٹی لڑکی آتی ہے دھرما کے پاس اور کہتی ہے ڈاگی سو رہا ہے اسے یہ ڈروئنگ دکھا دینا جب اٹھے اور کہنا میں نے بنائی ہے اور گھر میں جا کر دھرما دیکھتا ہے چھوٹی لڑکی نے دھرما اور چارلی کی ڈروئنگ بنائی تھی اور تھینکیو انکر لکھاتا دھرما اور اداس ہوتا ہے اور ڈاکٹر دھرما کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کیا یار تم نے لیسنس ٹرانسفر نہیں کروایا جلدی فارم لے کر جاؤں ان کے گھر میری عزت کا خیال رکھو اور دھرما جاتا ہے اس لیڈی کی گھر چارلی نے گھر میں توڑ فوڑ کر رکھی تھی وہ اسے چارلی نام کا لوکٹ بھی پیناتا ہے چھوٹی بچی بھی چارلی کے ساتھ بہت ٹیم سپینٹ کرتی ہے دھرما بھی خوش ہوتا ہے وہ اپنے گھر کے بھنگار سے ایک سائیڈ گار بناتا ہے چارلی کے لئے اپنی بھائک پہ چھوٹی لڑکی بھی خوش ہوتی ہے دھرما سب سے پیار سے بات کرتا ہے وہ ورکر سے بھی اچھے سے بات کرتا ہے اور تو سگریٹ پینہ بھی چھوڑ دیا تھا اوڑ لیڈی حیران ہوتی ہے اور دھرما چارلی کے ساتھ بہت کھیلتا ہے ایک دن چھوٹی لڑکی چارلی کے ساتھ کھیل رہی تھی دھرما آتا ہے چھوٹی لڑکی کہتی ہے چارلی چلو انکل کو تینکیو کہہ کر دکھاؤ جیسے تم نے مجھے کیا تھا چارلی نہیں کرتی چھوٹی لڑکی کہتی ہے انکل اس نے سچ میں کیا تھا میرے یقین کرو اور وہ بہت بار چارلی کو کہتی ہے اور روتی ہے اور اداس ہو کر چلی جاتی ہے دھرما کہتا ہے رولا دی آنا بچی کو ایک بار تینکیو کر دیتی اور وہ ناراض ہوتا ہے چارلی اس پر اپنا پنجا رکھتا ہے اسے مناتا ہے اور دھرما کی گلے لگتا ہے اور دھرما آستا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے چارلی رو رہی تھی اور بعد میں چارلی اداس بیٹھی تھی دھرما بول دیتا ہے وہ لینے نہیں جاتا اور دھرما دیکھتا ہے جو اس سے جلتا تھا اسے کچھ لوگ پیسے کے لئے پریشان کر رہے تھے اور بہت دھرما کو فائل دیتا ہے پرموشن کی اور کہتا ہے ٹک کر دو کسی پرموشن دینا ہے دھرما اسی آدمی کو دے دیتا ہے پرموشن اور جاتا ہے دھرما خوشتا وہ گھر جاتا ہے وہ چارلی کے ساتھ گھومنے جانا چاہتا تھا لیکن چارلی کے موں سے خون نکلتا ہے وہ اسے جلدی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے ڈاکٹر اس کا علاج کرتا ہے اور وہ اداس ہوتا ہے دھرما کہتا ہے گلتی سے بال رہ گئی تھی اس کے پاس اب نہیں ہوگا کبھی ڈاکٹر کہتا ہے یہ بال نکلنے سے نہیں ہوا ہے میں نے سرے ٹیسٹ کروائے ہیں دھرما ایرانو تھا اور کہتا ہے میں اسے اچھے سے کھلاتا تھا اور ویکسین بھی لگوایا تھا کینسر کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے یا آپریشن ڈاکٹر کہتا ہے تم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی یہ جنیٹک میوٹیشن لگ رہا ہے جو ان بریڈنگ کے کاران ہوتا ہے کچھ لالچی بریڈر پیسوں کے چلتے ان بریڈنگ بھی کرا دیتے ہیں یہ سب اسی کے نتیجے ہیں ڈاکٹر کہتا ہے یہ کسی کا پال تو کھتا ہے لہبرا تمہیں روڈ پہ کہاں سے ملا دھرما اداس ہوتا ہے اور کہتا ہے کتنا ٹائم ہے ڈاکٹر کہتا ہے فینل سٹیج ہے کچھ کہنے ہی سکتے دو سال کی کیمو تھیرپی کے درد سے اچھا ہے جتنا ٹائم بچا ہے اسے خوشی سے جینے دو دھرما بہت اداس ہوتا ہے وہ اس سے گریٹ پھینے جائی رہا تھا وہ دیکھتا ہے چارلی ٹی بی پہ سنو دکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا دھرما سوستہ اور باقی کے شٹوری اگلے پارٹ میں سنائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ